موسیقی السلام علیکم شہروف ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے نشان حیدر سیریز میں میجر طفیل محمد کی سوانہ عمری پیش خدمت ہے میجر طفیل محمد برطانوی راج کے دوران 22 جون 1914 کو بھارتی پنجاب کے شہر خشیارپور میں پیدا ہوئے ان کا تعلق گجران پنجابی گھرانے سے تھا انہوں نے اپنی تعلیم دی اے وی کالج جالندھر میں حاصل کی 1932 میں میجر طفیل ہندوستانی فوج میں بھرتی ہوئے انہوں نے 1941 میں دہرہ دون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کی تکمیل کے بعد انہیں 1943 میں سولوی پنجاب رجمنٹ کی پہلی بٹالین میں کمیشن ملا تکسیمہن کے بعد ان کی رجمنٹ کو پاکستان آرمی میں منتقل کر دیا گیا میجر طفیل نے 1947 اور 1958 کے درمیان پنجاب رجمنٹ میں مختلف انتظامی کرداروں میں خدمات سر انجام دی انہیں وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشابرتی اور تربیتی خدمات فراہم کرنے کے لیے بھی تائنات کیا 1954 میں انہیں مستقل طور پر ایسٹ پاکستان رائفلز میں بھیج دیا گیا میجر طفیل کی سب سے قابل ذکر کاروائی 1958 میں پاک بھارت سرحدی جھڑپوں کے دربان ہوئی ایسٹ پاکستان رائفلز کے کمانڈنگ آفیسر کے طور پر انہوں نے مشرقی پاکستان کے زیلہ سلہٹ کے گاؤں لکشمیپور کو آزاد کرانے کے مشن کی قیادت کی جس پر بھارتی پوجی دستوں نے قبضہ کر رکھا تھا شدید زخمی ہونے کے باوجود میجر طفیل نے ایک قریبی جنگی آپریشن کی قیادت کرتے ہوئے زبردست جرت کا مظاہرہ کیا مبینا طور پر ان کے اقتماد کی بدورت بہت سے پاکستانی پوجیوں کی جان بچ گئی بلاخر 7 اگست 1958 کو 44 سال کی عمر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہوئے میجر طفیل محمد شہید کی غیر معمولی بہادری پر اس وقت کے صدر ایوب خان نے 1967 میں پاکستان کے آلہ ترین پوجی عزاز نشان حیدر سے انہیں نوازا وہ اس باوقار ایوارڈ کے تیسرے وصول کنندہ بن گئے میجر طفیل محمد کو بورے والا پنجاب پاکستان میں سپرد خاک کیا گیا 1967 میں ان کے عزاز میں سنگ مرمر کا مقبرا بنایا گیا ان کی زندگی اور بہادری کو بعد میں پی ٹی وی کے کاسن جلالی کی پروڈیکشن اور ڈائریکشن میں میجر طفیل محمد شہید کے عنوان سے ایک سوانی جنگی ٹیل فلم میں پیش کیا گیا نشان حیدر پر ان کا اقتباس اپنے ساتھی فوجیوں کے دفاع میں ان کی لازوال قربانیوں کو پڑھتا ہے ستارہ اور ہلال کے ساتھ سبز اور سفید پرچم مشرق پاکستان کے لکشمی پور میں پاکستانی فوجیوں نے لہر آیا جو ان کی پتہ اور میجر طفیل کی لازوال قربانی کی علامت ہے میجر طفیل محمد کے ایوارڈز میں نشان حیدر 1967 تمغہ پاکستان 1947 تمغہ جمہوریہ 1956 جنگی تمغہ 1945 انڈیا سرویس میڈل 1945 اور یوکی وار میڈل 1945 شامل ہیں موسیقی موسیقی موسیقی